جو امکیوں پہ تنقید کرتے ہیں کہ کراچی ایک زمانے میں بڑا مطلب ہے پڑا لکھا شہر ہوا کرتا تھا اس کے جو کہتے ہیں امتحانی نتائج ہوا کرتے تھے بہترین ہوا کرتے تھے آج جو ہیں ہمارے بچے جو ابھی آپ میٹرک کے انٹر کے وہ دیکھیں اس میں جو فیل ہونے والوں کا تناسب ہے دل آپ کا بیٹ پڑھ کر کہ کیا ہو کیا صورتحال ہے تو یہ کیا سلسلہ ہے اور اس کی تنقید امکیوں پہ یوں ہوتی کہ آپ بچوں کو پڑھائی کیلئے کائی سے اٹھا کر آپ نے لگایا کہ جی بینر باندھو آپ خود فرما رہے ہیں اور معاملات پر جس کا میں تسکران نہیں کرنا چاہتا اس پہ لگایا گنگن پہ لگا دیا بھتے پہ لگا دیا یہ نا ٹھیک ہے تو بھئی ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ اہم کیوں تھی پڑھے لکھے لوگوں کی جماعتنا کونسا عام آدمی تھا بھائی اس کو تعلیم سے کیوں محبت نہ ہوئی اور تعلیم اداروں کی ساری جدد ہو جہتا ہے یہ پچاس سال پہلے ہم تھے کیا یہ بھی کوٹا سسٹم لگا ہے پچاس سال پہلے ہم نے نوکریوں داخلوں پہ پابندی لگا اندروں نے سن کا بچہ تو پڑی نہیں سکتا تھا اب لے کے جاتے یہ پاکستان کی ذمہ داری نہیں تھی کہ سن کے شہری لاکھوں کا اگر ایل ایم سی میں یا چانٹکا میں جاتا تو اس کا اس کے کاغذات پھاڑ کے ننگا کر کے باہر بھگ دیتے تھے آپ نے نہیں تو کراچی والوں کو دل نہیں ڈھیل تھا اس پاس سے اور کس دور میں یہ بیچ میں جب ہمارے پاس دو بار رہی ہیں نا تعلیم کی منسٹریاں زبردس فرم ڈل رہا تھا ہمیں پھر جوڑا ہاتھ جاگرداروں نے جو ہمارے پارٹنرز تھے اس وقت کے کہ اندرونی سن کی طرف نہ دیکھیں یہ نئی روشنی سلوکوں ٹھیک کرنی کی کوشش نہ کریں اب اپنا کرنے ہم تو کر رہے تھے دیکھیں میں سمجھتا ہوں پچھتر سال کے پاکستان میں کراچی کا سب سے بہترین دور آٹھ اگس انیس سو نوے کو شروع ہوا اور اٹھار آج جو انیس سو بانوے کو ختم ہو گیا کراچی میں ایک ایک منٹ کا کرفون ہی لگا ایک پھتر نہیں چلا کراچی حیدرباد نیرپو خاص نواب شاہ کے دس پندرہ ہزار لوگوں کو نوکریاں ملیں تعلیم میں ہم دو سال پیچھے تھے پنجاب سے وہ ہم نے ایڈجسٹ کیا میں سات سال میں بغیر فیل ہوئے میں نے ایم بی بی ایس کیا میرے بعد والوں نے پانچ سال کیا ہم نے کیا زیادہ ہے جتایا کم ہے اور جہاں تک بھتے کی تعلق ہے نا ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں آپ کو سنا رہا تھا نا قصصہ کہ ایم کی ایم چندے سے چلتی ہے تمام نظریاتی تحریکیں چندے سے چلتی ہے چندے اور بھتے میں صرف رویہ کا فرق ہو سکتا ہے پالیسی کا نہیں اگر پالیسی کا فرق ہوتا تو میری جماعت مجھ سے کہتی جب میں وزیر تھا کہ پچاس کروڑ روپے کا کرزہ لو میرا تو پروفائل بڑھ جاتا رہا ہے پاکستان کی سیاست پھر سننیجے پوری بات یہی سننے والی باتیں ہیں پھر میں ماف کرواتا بیس کروڑ اپنے پاس رکھتا تیس کروڑ اپنی پارٹی کو دیتا سارے مسئلے حل ہو جانے تھے یہ اچھا ووٹ بھی ہم انہی سے لے رہے ہیں گنبین کو دکھا رہے ہیں بھتیبین کو دے رہے ہیں اور جب گلی گلی بار محلہ محلہ حسار تھا آپریشن تھا تو وہی ہمیں ووٹ دے رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں گھر بیٹھ جاؤ تو گھر بیٹھ گئے ایسے تاریخ میں آپ نے بائیکارٹ دیکھا تھا جو امکیوم نے کیا تھا جب چند گھنٹے پہلے بولا نکلو تو پورا کراچی نکلا پا تھا یہ بتائیے کہ ایک اور بڑا تاثر جا رہا ہے کہ جو ہماری روایتی سحاسی جماعتیں ہیں اور اب امکیوم بھی پرانی جماعت ہے بن گئی ہے وہ چکی ہے وہ ابھی تک بیسویں صدی میں فسی ہوئی ہیں اور جو ہمارے اکیسویں صدی کا نوجوان ہیں جو کہ اے آئیس سے کنیکٹڈ ہے اور وہ بلکل ایک دوسری دنیا کو دیکھ رہا ہے وہ ان سے جڑا وہ نہیں ہے آپ ان سے ہم آہنگ نہیں ہیں آپ سے مراد آپ بھی پیپلز پارٹی بھی ہم ہیں ہم ہیں یہ نظر نہیں آ رہا ہے میں نے آتی سات پہلا کام کیا کہ آئی ٹی کی منسٹری کیوں لے لیا کہ پاکستان کو ڈیجیٹلائز کرنا ہے اگر تو آپ کو پاکستانی سو کرانا کرانا پڑے گا پاکستان ڈیسپورا نہیں کرے گا تو میں نے دس لاکھ لوگوں کی ٹریننگ کا پروگرام جو آئی ٹی کا نمبر ون ہے دنیا میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں نے وہ فن لینڈ ہے اسے معاہدہ کیا تھا دس سال کا وہ آزم خان اور عمران خان کی ٹیبل پر پڑھا رہ گیا کیوں کیوں رہ گیا ان کو پتا تھے سب سے پہلے کراچی والے ٹرین ہو جائیں گے میں نواز شریف صاحب کے پاس لے کے آیا اب اس زمانے میں جب سنا بھی نہیں تھا کسی نے 97 میں یہ کال سینٹرز کا کسی نے ان کو بتا دی ایکسنٹ ہمارا اچھا ہے نہیں ہونے دیا تو پھر مصطفہ کمال نے ایک آئی ٹی کا ٹاور بنایا تھا نہیں ہونے دیا آپ نے آپ نہیں چاہتے جاگردارہ آپ جاگردارہ نظام کو ختم کریں پھر ایک کسویں صدی کی بات کریں نا آپ پہلے جمہوریت سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے